اسلام علیکم ناظرین تو بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ لوگ جائیں کورنگی ابراہیم حیدری جہاں پہ مچلی بڑے سستے داموں ملتی ہے تو آج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چھوٹی بڑی کشتیاں دیکھنے کو ملیں چھوٹی کشتیاں جو ہوتی ہیں ایک دن کے لیے یہاں سے نکلتی ہیں اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ دن شکار کر کے واپس آتی ہیں تو مچلیاں اور کےکڑے وغیرہ ساتھ لے کر آتی ہیں اسی طرح جو بڑی بڑی لانچیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے لیے نکلتے ہیں اور اپنا شکار کر کے واپس آتے ہیں اور یہاں پہ مال دے کر جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کو مچلی سستے داموں ملیں گی مگر ایک چیز کا میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے یہاں پہ آ کر دیکھا کہ یہاں پہ صفائی سترائی کا انتظام بلکل نہیں ہے اور اگر آپ نے صاف ستری مچلیاں لینی ہو تو اس کے لیے کراچی میں بہت ساری مارکیٹس ہیں آپ لوگ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں یہاں پہ صفائی سترائی کا فقدان ہے کافی ہم نے یہاں پہ دیکھا کافی جگہ پہ یہاں پہ پانی کے اندر کیچڑ اور دوسری چیزیں یہاں پہ موجود تھیں تو اگر یہاں کی مچلیاں آپ لوگ لینا چاہیں یا کھانا چاہیں تو آپ لوگ ضرور آئیے گا ریٹ آپ لوگ کو کم ملیں گے مگر یہ ایکسپیرینس تھوڑا سا بیڈ رہا ہمارا لیکن آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں جس اس سیزن میں یہاں پہ زیارہ تر کشتیوں میں جو چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں زیارہ تر وہ یہاں سے کےکڑے وغیرہ لے کر آتی ہیں جو آپ لوگ کو مختلف جگہوں پہ مل رہا ہوگا مختلف سوپ اسٹال پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کراچی میں آج کل کریپس کی بہت زیارہ ڈیمانڈ ہے یہی سے جاتی ہے ابراہیم حیدری سے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ کو آسانی سے سستے داموں مل جاتے ہیں تو چیزیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو سستی مل رہی ہیں مگر یہاں پہ صفائی سترائی پہ بھی اگر توجہ دے دی جائے تو کیا ہی بہتر ہو جائے سمندر میں جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے تھوڑی سے میں یہ بھی اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کہ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ مچلیاں آج کل تھوڑی سے مہنگیں یہاں پہ ہی مل رہی ہیں جس کی مین وجہ یہ ہے کہ موسم ہے سردیوں کا سردیوں میں ایک تو ڈیمانڈ مچلیوں کی بڑھ جاتی ہے اور مچلیاں بھی بہت کم ملتی ہیں کیونکہ یہ جو لانچز ہیں یہ ڈیزل پہ چلتے ہیں اور ڈیزل کی پرائیسز انکریز ہونے کی وجہ سے اس سال ریٹ جو ہیں وہ ہم لوگ کو زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور چلیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ کون کون سی مچلیاں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک پل بھی ہے جسے چائنہ پل کہا جاتا ہے اور آگے مچھیروں سے بھی ہم کچھ رائے لیتے ہیں ان کی تو چلیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے کا احال آوال سنواتے ہیں سین یہ ہے یہاں پہ جناب ابراہی میزری میں چائنہ پل پر اسٹم میں کھڑا ہوں یہاں پہ چھوٹی بڑی بہت ساری کشتیاں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوں گی اور لوگ مچلیاں لے کر آ رہے ہیں کےکڑے لے کر آ رہے ہیں جیں گے آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کماری کی مارکیٹ فشری میں اور دوسری جگہوں میں نظر آتی ہے یہیں سے جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے جالوں سے یہاں پہ کےکڑے نکالے جانے اس ٹائم روزانہ یہاں سے سیکڑوں کشتیاں جاتی ہے اور مال لے کر آتی ہے مال کے تعلاش میں جاتی یہ جو سامنے آپ لوگ کشتیاں نظر آ رہی ہیں یہ ایک دن کے لیا جاتی ہے اور یہ والی بڑی کشتیاں آپ لوگ کو تھوڑے سے فاصلے پے نظر آئیں گی یہ ایک مہینہ کے لیے بھی جاتی ہے پندرہ دن کے لیے بھی جاتی ہے اور ڈیسزیں کے لیے بھی جاتی ہے مختلف دنوں کے لیے جاتی ہے کشتی ابھی نکالیا ہے شکار کے لیے جو ایک دن تقریباً گزارے گی سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں کشتی جاری ہے گیرے سمندر میں اور ایک دن دو دن کے بعد وہ آپ کسی کرے گی اندر سے مچلیاں لائی گئی ہیں پہلے ان کو یہاں پہ برپ میں رکھا جاتا ہے تاکہ مچلیاں خراب نہ ہو اور پھر اس طرح کی ٹوکریوں میں رکھا جاتا ہے ان کو بیچنے کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے ہیں یہاں پہ مچلی فروش حضرات بھی کافی پریشان ہیں وہ کہہ رہے کہ اس سیزن میں مچلیاں بہت کم ملتی ہیں ہمیں جو مہنگے داموں بیچتے ہیں تو کسٹمر بھی ناراض ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو اس طرح کی مچلیاں بھی دیکھنے میں نظر آئیں گی دیکھیں آپ لوگ تھوڑی سی حالت یہاں کی ابتر نظر آ رہی ہے ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اقتتام کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو دیتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے ساتھ رہنے کا اللہ حافظ